اگر ادھوری رہ جاتی ہیں تو پھر سے جنم ہوتا ہے لیکن ایک جنم کی ساری باتیں دوسرے جنم میں بھی کسی کو یاد رہیں ایسا ہزاروں لاکھوں میں کوئی ایک ہوتا ہے یہ ایک ایسے ہی نوجوان کی کہانی ہے جسے اپنے پسلے جنم کا پورا پورا گیان تھا اور یہی ہے پرسات پروڈکشنز کی انکم بھیٹ اس میں سنیل دن نوتن جمونہ اور موسیقی 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 ساؤدھان خوشی کے تاتھ ساتھ مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا فکر ہو رہاں موسیقی 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 ان کا بیان ہماری آنکھوں کے سامنے اسی کالیج میں ہوا یہ اور خوشی کی بات ہے میرے یہ دونوں کی پیار تھی جنہیں میں نے بہت قریب سے جانا ہے ان کا جیون ان دونوں کا پیار پویتر پریم کی ایک ایسی گنگاہ جو صدیوں سے بہتی رہی ہے اور بہتی رہے جس طرح یہ اپنے کالیج جیون میں کامیاب رہے ہیں اسی طرح اپنے گرہست جیون میں جہاں سے جیون سچموش شروع ہوتا ہے اس میں بھی یہ سفل ہوتا ہے یہی میرا آشروعات رات آدھے میکو پینات رات آدھے میکو پینات میکو پینات چلو چلو دعوت ڈڈکے کھائی ہے ڈھڈکا بھی ڈڈکے لگا رات آدھے میکو پینات ہم تم یگ یگ سے یہ گیت ملن کے گاتے رہے ہیں ہم تم جگ میں جیون ساتھی بن کے آتے رہے ہیں ہم تم یگ یگ سے یہ گیت ملن کے گاتے رہے ہیں ہم تم یگ سے یہ گیت ملن کے آتے رہے ہیں موسیقی 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 ای Barbie! weer پاذنے بھی، ببی جی آہ...! آہ... ببی جی بی بی جی!!! بی بی جی!!! بی بی جی بی بی جی خوتوں کے اس دیرے میں انسان کی تلاش کون ہو تم بابو جی بابا میں گوپی ہوں گوپی کون گوپی وہی گوپی ناؤو والا جو ہر روز بی بی جی کو ندی کو سپار لے جائے کرتا تھا میں وہی گوپی ہوں ہس کیوں رہا بابا ارے اتنا بڑا مزاگ کروگے تو ہاں سنگا نہیں مزاگ نہیں میں سچ کہہ رہا ہوں بلکل سچ کیا سچ کہہ رہے ہو ایک بوڑے کو بے وکوب بناتے ہو بابو جی کیا یہ اچھی بات ہے آگے چھتی تمہاری عمر نہیں اس سے زیادہ سال تو ہو گئے گوپی ناؤو والے کو مرے ہوئے جانتے ہو جانتا ہوں سب جانتا ہوں سب معلوم ہے مجھے میں ہی تھا وہ گوپی ناؤو والا جو کچھ ہوا ہے وہ جگ بیتی نہیں آپ بھی تھی ہے بابا پہلے یہ بتاؤ بی بی جی کہا ہے گوپی یہ سب کیا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے بابا بتاؤ نا بی بی جی کہا ہے کون بی بی جی ہے جمیندار صاحب کے بیٹی ہاں ہاں وہی بی بی جی کیا وہ اب تک زندہ ہے ارے وہ تو گنگا میہ کی کوت میں تبھی سما گئی تھی ٹھیک ہے وہ تو گنگا میہ کی کوت میں سما گئی تھی اور بابا اس لڑکی کا کیا ہوا وہی جو بیٹ بکرییں چراتی سارے گاؤں میں گھوما کرتی تھی تمہارا مطلب گوڑی سے ہے گوڑی ہاں ہاں گوڑی اس کا کیا ہوا وہ بیچاری تو اب تک زندہ ہے بابو جی کیا کہا وہ زندہ ہے گوڑی زندہ ہے کہا ہے وہ کیسی ہے جندہ کیا ہے جندہ لاز ہی سمچھو بابو جی وقت نے اس پر کیا کیا جلم نہیں دھائے رادہ اور گوپی کو بچانے کے لیے اس نے جو کیا وہ دنیا کی کسی عورت نے آس تک نہیں کیا ہوگا کیا کیا تھا اس نے بابا یہ پوچھو اس نے کیا نہیں کیا ایک عورت کی اجت اور آبرو جو اس کے لیے انمول ہوتی ہے اس نے وہ بھی بلی دام کر دی کیونکہ راجیندر نے گوپی اور رادہ کی جان کے قیمت میں وہی مانگا تھا لیکن بابو جی اس کے ساتھ دھوکا ہوا بہت بڑا دھوکا ہوا گوپی اور رادہ بھی نہیں بچے وہ راجیندر وہ بھی اسے جھانسہ دے کر سہر کھسک گیا جانتے ہو بابو اس قربانی کے بدلے میں اس گوھری کو کیا ملا ہر پاں اسے ٹھوکر مار گیا ہر جبان نے گالیوں کے پھول برسائے پھر بھی نہ جانی کیوں اور کس لیے اب تک وہ جندہ ہے جانی کی ساسن جانی کس کی راہ دیکھ رہی ہے لیکن بابا گوھری اب ہے کھا وہاں ندی کے کنارے رادہ اور گوھری کی سمادھی کے پاس گوھری 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 میں ہمیزہ کرتی تھی نا مروں گی تو تیری باہوں میں ہی مروں گی اسی آنکھ میں تم اب تک جندہ ہو مار باہر باہر کیتی ہے چل گوھری لیکن لیکن آس تھی تھی ہے گوھری تھوڑا اور ٹھے جائے جندگی اور موت کی ہی کھی جاتا نہیں کب تک اور چنے گے میں جا رہی ہوں ہاری تھکی تیری باہوں میں مرنے کی ادھوری آس لیے ہمیں تک ہی جا رہی ہوں اب تم نہیں ہی رہا ہوگی گوھری دیکھو toi تمہارا گوھری آگیا ہے گوھری تمہاری ہار نہیں جیت ہوئی ہے جیت ہوئی ہے دیکھو گوری تم اپنے گوپی کی باہوں میں ہو ہاں گوری میں گوپی ہوں میں گوپی ہوں ہاں گوری 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 گوپی یہ سب کیا ہو رہا ہے بتا لا ورنہ میرے دم کو اچھائے گا آخر یہ سب ہے کیا یہ گوری کون ہے گوپی رادا تم اس گوری کو نہیں جانتی یہ وہی گوری ہے جس کے چہرے پر مزکان ایک بن پھول کی طرح کھلی رہتی تھی ایک آزاد ہرری کی طرح سارے گاؤں میں چھلاغیں برتی پھرتی تھی جھرڑوں کے ایک راگڈی تھی ایک پاسون بچے کی طرح چچل اور شریر تھی جھاڑا یہ ہی ہے وہ گوری موسیقی 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 نا جانے کون ساپنا آنگلا کون سی اچرییا اپنی ہی گھوکی جلیوں میں پھولے پھرتے ہیں ہم دگرییا آگر اپنے ہمیں چھوڑ جاؤ آگر اپنے ہمیں چھوڑ جاؤ کہ ہم ہو گئے پردے کی ہم ہو گئے پردے کی تو ہے خبریاں نہ ہی خبریاں ہم ہو گئے پردے کی ہم ہو گئے پردے کی موسیقی 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 یہ گر دماغیوزہ ہے ہی جگر خورج ہی نیتھ شکریّ ہی جگر ہی جگر ہی بی بی جی کیا بتائیں گی میں بتاتا ہوں بتا بتائیں گی میں چھوکری اس گوڑ میں بنداریا اس بیری گوڑ میں بلکل بنداریا اس بیری گوڑ بلکل بنداریا بتائیں بی بی دی یہ جو کہہ رہا ہے سچ ہے کیا آپ نے یہی بتائیا بیری گوڑ کا مطلب بہت اچھی سنا تو دے سنا بنداریا نہیں اچھے لڑکی ہوں بہت اچھی لڑکی ہوں میں بہت اچھی لڑکی ہوں میں کیوں بی بی جی اس کا یہ مطلب ہوا ہاں گوپی گوری بہت اچھی لڑکی ہے نا اسی لیے اس گرل بھائی جوڈ اپنی بی بی جی کثنی اچھی ہیں ہے 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 جا جا یہاں سے ہے جا 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 رام 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 کتنی بری بات ہے اب کیا ہوا رادہ ابھی تک کولی سے نہیں آئی کتنی دیر کر دی تم پانی کا ایک گلاس رسوئی سے یہاں تک لانے میں تین گھنٹے لگاتی رو اسے تو اتنی دور شہر سے ندی پار کر کے آنا پڑتا ہے یہ تو سمجھو ہاں ہاں سب سمجھتی ہوں نہیں سمجھیں بھی تو سب کہیں گے سوتیلی ماں ہے اپنے ہی گھر میں کہہ کئی بن گئی ہزتے کیوں ہو چی مثال تو بڑی اچھی ہے جس نے بھی سوتیلی ماں کو کہہ کئی کہا ہے کبھی رہا ہوگا ضرور ہاں ہاں سارا گاؤں کبیتہ کر رہا ہے تھوڑی سی کبیتہ تم بھی کر لو مالکین آج رات میں کھانا کیا بنے گا رادہ بیٹی کو تو آنے دو وہ ہی بتائے گی کیوں جی رادہ آ کر نہیں بتائے گی تو کھانا نہیں بنے گا کیا میں پوچھتی ہوں جب وہ سسرال چلی جائے گی تو ہم سب کا کیا سڑا برات چلے گا دیکھو میں ایک بار نہیں ہزار بار کہ چکا ہوں میری بیٹی سسرال نہیں جائے گی جس سے بیع ہوگا اسے یہی رہنا ہوگا وہ ہمیشہ میرے پاس رہے گی پیتہ جی آ گئی بیٹی بڑی دیر کر دی ہاں بیتہ جی آج کالیج میں پیکٹیکلز تھے نا اس لیے ذرا سے دیر پہلے رسوی کے مہاراج دھراج کھڑے ہیں انہیں حکم دے تو پھر باب بیٹی بیٹی بیٹ کر باتیں کرنا ہاں بیٹی مہاراج سے کہہ دو کیا کھانا جو ماں کو پسند ہے وہی بنا دو چلو کوئی تو ہے جسے میری پسند پسند ہے مالکین کی پسند پھر تو باجرے کی روٹی بینگن کا بھورتہ اور لسن کی چک بیٹیم چک ہاں بیٹیم ایسار 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 اے گناہ کیا دوستا ہے دونتا نہیں کمان اڑا اے بیرہا ہے کیا اے اے کس کو کہتا ہے تجھ کو نہیں اس کو کہہ رہا ہوں وہ تیرا ناوکر تھوڑے ہی ہے نہیں وہ تو لات صاحب کا بیٹا ہے بڑا رواب ہے جانتی نہیں میں کون ہوں جانتی ہوں لات صاحب کا بیٹا جو بروٹ ڈیڈیٹ پھول دیکھو نا گوپی یہ بابو انگریجی میں گالی دیتا ہے اے بابو بڑی دیر سے دیکھ رہا ہوں خیٹ پیٹ خیٹ پیٹ انگریجی چھانٹ رہے ہو کیا سمجھتے ہو ہم کو انگریجی نہیں آتی تم پھول تو بھول ہاں یہ بات بھی بھول دونوں مل کر انگریجی میں گالی دیں گے تو جواب دینے میں موہ سوچ جائے گا سمجھا شایٹ اپ ڈیڈیٹ بابو جی چھوڑیں لوگ کو آپ میری نو میں آئیے سامان کا ہے کانگے میں جلدی لے کر آؤ اچھا یہ پکڑھو بابو نیا اگمی ہے بھیک سے اس پار پہنچا دینا بھور میں لے جا کر دبا مک دینا سمجھا اے چھوڑی اپنی کالی زبان اپنے موہ میں لکھ سمجھے چل گوپی مجھا چکھائے چل چل گوپی ہاں بول جگو کی یہی ناو ہے نا جس میں پار کرتے پورا پروہ ڈوب گئے تھا وہ تو کچھ بھی نہیں گوھری جانتی ہے پچھلی آم آواز کو اسی ناو میں کتنے آدھی ڈوبے تھے بابو اور وہ بیچاری بڑیا اس کا جوان بیٹا تو ایسا ڈوبا ایسا ڈوبا کہ کپڑے تاک نہیں ملے اس کے آئے 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 کیسا سنجوگ ہے گوپی ہر اما وقت کو جگو کی ناو گنگا مییا کو بلیدان دیتی ہے ہاں گوری دو ٹھیک کہتی ہے آئے ہاں اور آج بھی تو اما وقت ہے بیچاری صاحب کا بلیدان ہو جائے گا اے بابو پیرنا آتا ہے جمکا مجھے تیرے نہیں آتا آپ کیا ہوگا بابو جی آپ ان دونوں کی باتوں پر دھائل مت دیجئے میں آپ کے لئے اپنی جان تک لیا دوں گا ارے تیرے دو ٹھیک کہ جان جانے سے میرے کمڈی جان دوڑا ہی بچائے گی اے بابو اے بابو نظر بھر کے جائے گئے ساری دنیا کو اور یاد کرو گنگا مہیا کو جو اسی جلدی تمہیں کوت لے رہی ہے بابو اب گنگا کل پینے کی ضرورت نہیں بابو جی آپ گھبرا گئے دیکھا صاحب پوچ گئے نا کچھ ہوا آپ کو وہ لوگ ایسے ہی دھا رہے تھے مگر وہ چھوکری کون ہے وہ لڑکی وہ تو ایسے ہی لاوارس آنات ادھر ادھر گاؤں میں پڑی رہتی ہے اور وہ لڑکا اس کا وہ کوئی نہیں وہ لڑکا بھی لاوارس آنات وہ چھوکری کا کوئی نہیں کچھ بھی ہو مگر چھوکری ہے پھول جڑی پھول جڑی مالک کیا آنکھ ہے آپ کی واہ کیا بہتنا آپ نے لیکن جب پھول جڑتے ہیں تو چنتا کون ہے وہ آدمی وہ کیا چنے گا اس کے ہاتھ نہیں جل جائیں گے آجی اس کے چنے کے لئے تو سونے کے ہاتھ چاہیے سونے کے کیا سونے کے سمجھا نہیں میں مالک آپ تو پڑے لکھے آدمی ہیں سمجھ جائیے سمجھ گیا یہ لو آج سے ہمارے ہاتھ بھی سونے کے ہو گئے مالک آپ تو جان لگا دوں گا جان نمستے نمستے راجے تو تم کب آئے بھائی کب آیا بھانوئی سام بس چلے ہی آرہا ہوں اور ابھی تو پوری طرح آپ ہی کہاں پایا ہوں سب سے پہلے آپ اپنے جوتے اتاریے جوتے اتارو بس اتاریے نا میں جب بھی یہاں آؤں آپ سوراں اپنے جوتے اتار دیا کریں بگر یہ تو بہت پرانے ہیں سالے صاحب کیا فرق پڑتا ہے بھانوئی سام اتار دیا نا اسی بات تھی سالے صاحب میری تو نیت خراب ہو چلی ارے بھائیہ تم کب آئے یہ نیکھے کیوں بیٹھے ہو اوپر بیٹھو نا میرے پاؤں کی دھول لے رہے تھے سالے صاحب کیسی ہو تیسر اچھی ہو بھانوئی سام کی طویعت کیسی ہے دیکھ تو رہے ہو اوپر سے بھلے چندے ہیں لیکن بھیتر ہی بھیتر روک کھائے جا رہا ہے سیسر تم فکر نہ کرو سب مجھ پر چھوڑ دو یہاں کا کام کاج کاروبار سب کو میں سوال لوں گا بھانوئی سام سنیے اگر آپ کے پاؤں اپاہید ہو جائیں تو کوئی پرواں نہیں آپ میرے پیروں سے چلیے اگر آپ کے آنکھیں اندھی ہو جائیں کوئی بات نہیں آپ میری آنکھوں سے دیکھئے گا اگر آپ کے ہاتھوں کو کچھ اے نہیں نہیں ہاتھوں کو کچھ نہیں ان کی ضرورت پڑے گی کبھی کبھی چیک پر دستگت کرنے ہوں گے کیوں کیوں وہ بھی تمہیں کر لیا کرنا اپنے ہاتھوں سے اے نوئی سام آپ مزا کر رہے ہیں کیا کروں سالے صاحب رشتہ ہی ایسا خیرہ وہ تو ٹھیک ہے اسی رشتے کو نبھانے تو یہاں آیا ہوں اے سیسر تم بھی یہ رشتہ نبھانا پیٹ میں چوئے کود رہا ہے پس کھانے والے کیوں ہو جائے کیوں نہیں آو نا آو سکھا دین بھی تیرے رجو سکھا دین آیو رے رنگ جیون میں مورے لائو رے رجو اے وہ رجو رنگ جیون میں مورے آیو رے رنگ جیون میں رنگ جیون میں اے 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 یہ کیا کرتی ہے آو نہیں تو کیا آج بڑے جوروں پہ ہوں آج نہیں اب روز جوروں پہ ہوں گا سمجھیں اب میں جگو نہیں جگو مہاراج ہوں جگو مہاراج آہ یہ دیکھتی یہ دیکھتی آہے دوست روپے آہ کیوں رے کسی کی جے پیف تو نہیں ماری کوئی داکہ وقت تو نہیں گالا کیا وقتی ہے آنکہ ٹھائیلینا عورت کی ذات بات بات پر شک کرتی ہے آرے میں مرد ہوں مرد روڈ باہر جاتا ہوں کام کاش کرتا ہوں تب ہی تو زندگی کی ناو چلاتا ہوں آہ کار کی ناو تو چلتی نہیں زندگی کی ناو چلتا ہوں آہ رجو آہ رجو میری رجو میری رجو تو آج پری لگ رہی ہے پری چل پری ہاتھ رے سیدھے بول جو کہنا ہے رجو رجو آج رات کو کیا آئے آج رات کو بس آج رات کو بولو نا آج رات کو مرگی پکا آہ پکا نا مرگی آہ آج رات کو تو آج رات کو آہ آج رات کو کیا ہے چلتی بولنا کیا ہے آج رات کو آج رات کو میرا جی حلوہ پوری کھانے کا ہے جت تیری کی وہ بھی میں کھانے کی چیزیں اور نہیں کیا مرگی کھاں میرے پیس dramatically آہ آج مرگی پکے گی مرگی پکے گی آج رات کو آغا پوری پکے گی مرگی پکے گی particulier جتون چل پاکار раст میں پیسے کو آج آڈام سانتی یے قویق قویق there was another war in ashanti some of the king's land was sold over his head by the dutch to the british and he refused to evacuate it in order to force the amir to accept سانتی یا سنو ساب لوگ college کی طرف سے annual day celebration کے دن لوگ گیتوں کا مقابلہ ہوگا جو جو students اس میں حصہ لینا چاہے آپ نے اپنے نام دیں لے جا راندہ اپنے کلاس سے تمہارے زیوہ اور کون حسنہ لے گا سنہرا موقع ہے یہ کس نے ابھی سے لوگیت گانا شروع کر دیا مجھے میں گھر میں گھر میں گھر mang مجھے مجھے آدھاتا children رادہ دیوی رادہ دیوی پھول جی آپ ہی کا ہے مرحبا 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 رادہ دیوی آپ سے کچھ کہنا ہے جی کہیے یہی پوچھنا تھا کہ لوگ گیتوں کا جو کمیتشن ہونے والا ہے اس میں آپ بھی حصہ لے رہی ہیں جی کوئی اتراز جی اتراز تو کوئی نہیں یہی کہنا تھا کہ اگر آپ حصہ لے رہی ہیں تو میں تو میں اپنا نام محبس لے لوں گا کیوں ہار جانے کا اتنا ڈر ہے جی ڈر ہار کا نہیں جیت کا ہے شاید اب نہیں جاندی میں کتنا اچھا گائک ہوں میرا گلا کتنا سریلا ہے وہ تو ظاہر ہے جی دوستوں کا کہنا ہے میں تانسین کا اوتاروں دیکھیں آپ ہانسی امت of course ویسے آپ کی ہانسی بہت سندھ ہے پر میں نے سوچا کہیں مزاک تو نہیں اڑا رہے ہیں آپ اس تانسین کا جی تانسین نہیں تانسین کا اوتار میری بڑی قسمت ہے آپ کے درشن ہوئے جی کس کے درشن کس کی قسمت یہ تو کبھی فرصت سے بتاؤں گا ویسے تو ابھی مجھے یہی کہنا ہے کہ مجھے بہت افسوس ہوگا اگر کہیں اگر کہیں آپ ہار گئے تو جی نہیں اگر جیت گیا تو دیکھئے نا آپ کی ہار کیا مجھ سے برتاش ہوگی سپنے میں بھی میں کہیں سوچ سکتا ہوں کہ جائمالا میرے گلے میں پہنائی جائے اور آپ دیکھتی رہ جائے ہرگز نہیں اسی لئے میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں یہ بے مثال قربان ہی توں گا آپ کے سامنے ایک معمولی سے ہی نام کی کیا قیمت ہے اوہو لگتا ہے آپ تانسین کی ہی نہیں دان ویر حریش چندر کے بھی اوتار ہے میرا مطلب ہے ڈبل اوتار ویسے قربانی کی کوئی ضرورت نہیں آپ شوق سے حصہ لیجے اور ہر جائے کیا دیکھ رہا ہے گوٹی بی بی جی ہسی ہے نا رکھ کیوں گئی ہسی ہے نا بی بی جی کیوں آپ جب ہستی ہیں تو جانتی ہیں کیسا لگتا ہے کیسا لگتا ہے جیسے جیسے وہ ایک تارہ ہوتا ہے نا ایک تارہ اس پر میٹی میٹی دھون بچتی ہے جیسے بانس کے جنگل سے ہو کے پروائی چلتی ہے تو گن گن کی آواز آتی ہے بلکل ویسا ہی بی 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 جی بلکل ویسا آرے میں تو سمجھتی تھی تو صرف ناؤ ہی چلاتا ہے پر تو کویتا بھی کرتا ہے کویتا وہ کیا ہوتا ہے بی بی جی کویتا نہیں جانتا کویتا معنی گیت گانے اچھا یاد آگیا سن گوپی تجھے تو بہت سے گیت آتے ہیں ایک مجھے بھی سکھا دے میں اور گیت آپ بھی کیا کہتے ہیں بی بی جی نہیں گوپی ہماری کالیج میں لوگ گیتوں کا مقابلہ ہونے والا ہے تو کوئی اچھا سا گیت سکھا دے تو میں اسے گاؤں گی آپ اپنی کالیج میں میرا گیت گائیں گی میرے ساتھ اپنی بھی اسی اڑھائیں گی واپ بی بی جی ہنسی تو تب ہوگی جب میں ہار جاؤں گی ہار اور آپ کی ہار یہ کبھی نہیں ہو سکتا کسی کی امت ہے جو بی بی جی کا ہرا دے تو سکھائے گا نہیں تو ایسا ہی ہوگا سکھائے گا نا بی بی جی بچ اب نقرانہ پر کل لیتوار ہے صبح دس بجے گھر پر آ جانا آپ کے گھر پر کیا سوچ رہا ہے سوچ رہا ہوں بی بی جی کہیں آپ مجھے بودھو تو نہیں بنا رہی بودھو کہیں گا چکا موسیقی دیکھ گوری آج جگڑ کی بات نہیں ہاں ہوئی ہوئی یہ گوپی آج دسہرہ کا تیوہر ہے کا نہیں تو نہیں تو یہ مانگ پٹی ساج سنگھا نیا دامت بن کر یہ میرا بانکہ کہاں جا رہا ہے کہیں بھی جاؤں تجھ کو کیا مجھ کو نہیں تو اور کس کو ہوگا تیرا ہے ہی کون سیوائے میرے اچھا ہاں گوری کیا ہے بول بول یہ بھیڑ بکرییاں ہیں نا ہاں دیکھا نا نانی ہر دم ستاتی رہتی ہے کسی لیے کہتی ہوں ساجی بیارا چاہ ڈالا تو ڈھگڑاتن ڈالیت ہے ساجی بیاں اور اس شوٹ نکھا سے مجھ سے اچھی لڑکی اور کون تجھے ملے گی جا جا تارے گاؤں کی چھوکرییاں مر گئی ہیں کیا اوہو یہ اتنا گھمن اور نہیں تو کیا اے اے گوپی اے گوپی میرا پھول کہا ہے کو جاتا ہے دیکھو نانی روز تو یہ پھول بی بی جی کو دیتا ہے یہ بن مانوس بس آج اتوار کے دن تو مجھ کو ملتا ہے میں نہیں دوں گی اپنا پھول دیکھ گوپی بی بی جی کے ہاں خالی ہاں جاتے اچھا لگے گا اچھا یہ بات ہے تو میرا باف ہے بی بی جی کے یہاں جا رہا ہے ہاں گوپی پھول مجھے دے دے میری اممہ اممہ کہو یا نانی کہو تب بھی نہیں دوں گی نہ دے مر اے نانی وہ دیکھ سفیت کبھے آگے جلدیہ بھاگ کے آپ بھاگ کے بھاگ کے جلدیہ جلدیہ کتھر آئیدر وہ دیکھ وہ بازل کا ٹکڑا ہے نا اس کے نیچے اُڑتے ہوئے جا رہے ہیں نیچے چبا کی دیکھ وہ دیکھا آرے مجھے تو نظر نہیں آتے اپنے ہاتھ میں دیکھ میرا پھول دیکھو نانی آؤ گوپی بی بی جی گوپی تُو روز یہ پھول میرے لیے کیوں لاتا ہے بی بی جی یہ پھول آپ بھی کیلئے تو کھلتا ہے میرے لیے وہ کیسے یہ تو اچھا چکی بات ہے بی بی جی میرے آنگن میں جو پودا ہے اس میں روز صویرے بس ایک ہی پھول کھلتا ہے دو کبھی نہیں کھلتے ہاں اور پھر بی بی جی بھی تو ایک ہی ہے نا czego بی جو گوپی بیجو بی چھو نا بی بی جی جس کی جہاں جگہ ہو اسے وہیں بیٹھنا چاہیے ٹھیک ہے بی بی جی یہ کیا کر رہی ہیں آپ جس کی جہاں جگہ ہو اسے وہیں بیٹھنا چاہیے ششک اسطان گروہ سے اوپر نہیں ہوتا جی ہاں تم آج مجھے سکھانے آئے ہو نا میری گروہ ہوئے میں گروہ بی بی جی آپ سرمیندہ کر رہی ہیں مجھے میں تھارا آنپڑ گوار ناؤ کینے والا مان جی بس بس اب سکھاؤ ناؤ اچھا بی بی جی میں گاتا ہوں آپ اپنے آپ سکھ لیجئے تُگاؤ دیکھیں بی بی جی ہنس یکا نہیں میرا گلہ بہت خراب ہے اب شروع بھی کیجئے گروہ جی ساون کا مہینہ پاون کرے سورو ساون کا مہینہ پاون کرے سورو مہینہ پاون کرے سورو پاون کرے سورو ارے بابا شور نائی سورو 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 پاون کرے سورو جی آر آر جھومے ایسے جیسے بن مانا چے مور ساون کا مہینہ پاون کرے سور جی آر آر جھومے ایسے جیسے بن مانا چے مور ساون کا مہینہ پاون کرے سور جی آر آر جھومے ایسے جیسے بن مانا چے مور راما گجب ڈھائے یہ پوروائیہ نائی آ سنبھالوں کی خوئے ہاں کی وائیہ راما گجب ڈھائے یہ پوروائیہ نائی آ سنبھالوں کی خوئے ہاں کی وائیہ خوئے پوروائیہ کے آگے چلے نہ کوئی جور جی آر آر جھومے ایسے جیسے بن مانا چے مور ساون کا مہینہ پاون کرے سور جی آر آر جھومے ایسے جیسے بن مانا چے مور موسیقی 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 مرچی ہے تمہاری لے جاؤں کس لور جی ارارجو میرے ایسر جیسے بن مانا چے مور ساون کا مہینہ پاون پر سور جی ارارجو میرے ایسر جیسے بن مانا چے مور جی ارارجو میرے ایسر جیسے بن مانا چے مور جی ارارجو میرے ایسر جیسے بن مانا چے مور ساون کا مہینہ پاون کر سور جی ارارجو میرے ایسر جیسے بن مانا چے مور جی ارارجو میرے ایسر جیسے بن مانا چے مور مانا چے کھر ایسر جیسے بن مانا چے مور جو قربانی دی ہے اس کے بدلے میں میں ایک شکریہ کا حق دارت ہوں ہونہ رادہ دیوی اوہ تینکیو سو مچ جی اتنے سے کام نہیں چلے گا پھر بدلے میں مجھے بھی کچھ چلی بدلے میں دام دے کر بدلے جاتے ہیں میں تو سمجھتی تھی آپ دام دیر حریش چندر کے افتار ہیں خیر اب سمجھی کہ آپ موڈن افتار ہیں تو بتائیے بدلے میں مجھے اپنا نام کہاں سے ہٹانا ہوگا ہٹانا نہیں جوڑنا ہوگا میرے نام کے ساتھ وقت آنے پہ سب کو سمجھا دوں گا مطلب تو پھر آپ وقت آنٹدار دیجئے کرو یہ کیا بی بی جی آپ نے یہ کیا کیا آپ نے مجھے کیوں ہار پیارا دیا یہ ہار نہیں گوپی جیت ہے تیری وجہ سے دی اسے پہنے کا عدیکار تیرا ہے جانتا ہے آج مقابلے میں تیرا ہی گیت سب سے اچھا مانا گیا آپ بھی کیا کہتے ہیں بی بی جی آپ نے گایا ہی اچھا ہوگا تم نے سکھایا جو اچھا تھا گوپی بی بی جی آج مجھے جانے کیسا لگ رہا ہے سب کچھ جانے کیسا لگ رہا ہے کیسا لگ رہا ہے خوب اچھا سب کچھ خوب اچھا لگ رہا ہے بی بی جی انگری جی میں کیسے کہیں گے میں بہت خوش ہوں آپ کی بڑی میرونی بتائیے نا بی بی جی اچھا تو ایسا کہو اچھا تو صرف اتنا کہو بی بی جی یہ بھی بہت بڑا ہو گیا لیکن میں کوسس کرتا ہوں ایک بار پھر بولیے تینکو تینکو بس اتنا ہی کافی ہے تینکو بی بی جی تینکو اے گوپی کسان اے گوپی کسان یہ کیا بہروب بنایا ہے رے دھنوس جگ کھیل کر آیا ہے کان سیتا نے جی مالا پہنائی لا اب مجھے پہننے دے اے گوری گھر کو ہاتھ نہ لگا دے نا توڑ دوں گا ہاتھ بڑا آیا جیسے ہمیں ایسا پہنے گھومے گا دو دن میں سارے پھول مرچا جائیں گے پھر ساری ساندھاری رہ جائیں گے گوری پھول تو مرچا کر گر جائیں گے لیکن ان سب کو باننے والی دور ویسی ہی رہے گی ہاں دور تو ویسی ہی رہے گی وہی تک کسان دسم کے پھول پان دیتی ہے لیکن بی بی جی یہ سب اس چھوکری کو کہنے سے کیا فائدہ اس کے سر میں بدھی تھوڑے ہی ہے جو سمجھ جائے گی کیا کہاں میں بدھو ہوں آب نہیں تو کیا اچھا تو یہ رہی کٹی 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 اس جن میں تو تُل سے بول چلنے ہی ہوگی میں تیری ناو میں کم بھی نہیں بیٹھوں گی میں چل چل رہا جگو جور لگا ہمارے ناو اس سے آگے ہونی چاہیے آچھا آج ہوا کا روک کیسے پلٹ گیا گوپی کیوں بیچاری کو ناراض کر دیا جانے دیجے بی بی جی پاگل چھوکری ہے پاگل آج ہوا کا روک کیسے پاگل جوری تو تو بھئی چپ گر تر چھوکری ہے را جانسی کی رانی میرا بای تیرے آگے سب چھوٹی ہے ایک لم چھوٹی آچھا ہاں وہ سہب بھی یہی کہہ رہا تھا ساہب کونسے ساہب ارے وہ ہی اپنے جمیندار کے سالے صاحب جو اسوج میری ناو میں بیٹھے تھے اوہ وہ والا وہ تیری بری تاریخ کر رہا تھا اور کہتا تھا کہتا تھا بہت اچھا اگلی ہے بیچارہ مر گیا مر نہیں گیا مگر مر جائے گا جب بیماری ہی ایسی بھیانک ہو تو کون بچا ہے ایسا کیا ہوا اسے کونسا روگ لگا ہے پریم روگ گوری اس سے کتنا پریم کرتا ہے تیری لئے راہ دن طرفتا ہے مر جائے گا اگر تونے اگر میں نے اس کے پریم کا بدلہ پریم سے نہیں دیا دیکھ گوری تن آج کرے گی راج سونے کے کنگن پہنے گی کنگن اچھا یہ بات ہے کنگن بسنا اب ایمان کا دھندہ چھوڑ رہے بھوڑ کا دھندہ پہنے دیکھو نا کیسے گندی گندی باتیں کتا ہے سمجھا سمجھا جلدیا آجا جل بیٹھ جا کیوں جانے دیا اس پیناؤ پر یہ لو تو آپ بھی تو کہی تھی میں نے کب دا تھا لیکن تو نے روکا تھی نہیں یہ دیکھو بی بی جی ہمارے گاؤں میں ایک مثل کہی جاتی ہے کہ کھسیانی بندریہ اپنے بال نوچے یہی آلیس چھوکری کا ہے جا کہا بندریہ دیکھیں نے بی بی جی پھر مجھے بندریہ کہتا ہے گوپی نہیں بی بی جی میں نے یہ کب کہا میں تو کہتا ہوں this girl is a very good this girl is a very good آرے یہ کیا ہوا تمہیں لگنا کیوں رہا ہوں کوہ لگنا رہا ہے اس گراسی پاؤ میں موچ آئی ہے تو لگنا کیوں رہا ہوں تم کہتے ہوں موچ آگئی ہے سارے پتک پہ نہیں سا بتاؤنا کیا ہوا کما کے لاؤ تو بتاؤ نے کا ماں کے لاؤ تو بھی بتاؤ مار کھا کے میرا مطلب ہے کہ کچھ بھی کرو تو بتاؤ ہائے ہائے بتاؤ نا اصل میں بات کیا ہوئی تھی کس نے تمہاری تھکا ہی کی ہے کیا کیا کہا اس چگو پیلوان تو کوئی ہاتھ اٹھا لے ایسا مرد تو دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا تو کسی عورت نے ہاتھ اپائی کی ہے کیا عورت ارے رجو وہ تو میں تیرے ہی نازک ہاتھوں کی کھا لیتا ہوں کبھی کبھی محبت میں ورنہ کسی کی کیا مجال وہ تو میں کچ سے مار کھا گیا ہوں نہیں تو ابھی تک جہاز کا کپتان ہوتا کپتان جا جا چلی سے گرم پانی لیا اچھا جا ابھی لاتی ہو اے بابا ٹھکائی ہوئی ہے سکائی کر دیں او ماں کمبخ نے ذرا بھی دیا نہیں کھائی وہ جور سے مارا بتاؤ تو بھئی آخر کیا ہوا اے سرجو درنا مت بہت 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 بھینک چکر ہوا ہے چکر کیسا چکر ارے وہی مشلیوں کا چکر ایک بڑی مشلی نے جو دن سے مارا تو میری ناؤ اُلٹ گئی اور میں پانی کے اندر اچھا ہاں دیکھتا کیا ہوں کہ بڑے بڑے مگرمچ بڑی بڑی مشلیاں مو پھارے میرے سامنے کھڑی ہیں میں بھی بہادری سے ڈٹ گیا اور ایک ایک کمارا اتنے میں ایک بہا مگرمچھایا اس نے جو زور سے ساس کھینچا تو میں اس کی پیت کے اندر پیت کے اندر اے بھگوان اب کیا ہوگا ارے سنو تو پھر میں نے جیب سے چاکو نکالا چاکو ارے وہی اپنا ترکاری کٹنے والا چاکو مگر وہ تو گھر میں پڑا تھا افو وہ نہیں تو اور صحیح وہ تو رہی گوار کے گوار گاؤ میں چاکو کی کچھ کمی ہے کیا اور میں مگر کا پیچ چیر کا پہار آیا یہ تا کیا ہوں کہ ابھی مسئیبت ختم ہی نہیں ہوئی کہ ایک بڑی مچھلی چلی آ رہی ہے ارے وہ مچھلی نہیں تھی جگو وہ تو ناغن تھی ناغن تو بچ گیا نہیں تو آج دس سے بینہ تجھے چھوڑتی تھوڑے ہی ارے گاؤری تو تو وہاں تھی ہاں ہاں میں بھی وہی کھڑی دیکھ رہی تھی مو سے لاؤ دو روپیے میں مٹھائی لاتی ہوں چل کے مندر میں پراسات چڑھائیں گے اچھا اچھا گاؤری پہلے انہیں ہم گرم پانی سے سیکھ دے پھر میں بھی تیری سر مندر چلوں گی اچھا جلی کرو گاؤری پھر میں بھی تھی مار مار پھر تونے کبھی ایسا کیا نہیں نہیں گھوری میں کبھی ایسا نہیں کروں گا قسم سے کہتا ہوں پھر کبھی نہیں کروں گا لاؤں مارسی چلو ٹھیک سے بیتھاؤں اچھا تو جگو مچنی نے تم سے کہاں کہاں مارا تھا اچھا تو جگو نئی خال نکلائے گی نسان میں جائیں گے آرے گوریس تو ان کی بات اپنی دھیان مد دے چلو ٹھیک سے سکائی کر دو آجا آپ ہی کرتے ہو مرد کرو بریا 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 بی بی جی آرے گوپی سنا ہے تو کل کے جلسے میں ناچنے والا ہے بی بی جی آپ آئیں گے نہیں دیکھنے کیوں میں نہ آؤں گی تو تو ناچے گائے گا نہیں آرے کیا ہوا بی بی جی کھول گی رکیا ذرا تھریئے میں ابھی لاتا ہوں نہیں نہیں گوپی جانے دے گوپی گوپی ی گوپی گوپی چای کھول گوپی 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 آیا بام WOR موسیقی یہ گنگا میں یہ میری ماں ہے نا اسی قطع میں بیٹا ہوں یہ کیا گوپی کہیں پھول اس طرح پیروں پہ رکھے جاتے ہیں دیوی دیو تاہوں کے چرنوں میں ہی تو پھول چڑھائے جاتے ہیں بی بی چی سچی بی بی چی گوپی میں تجھے اتنا کیوں بھاتی ہو رہے بی بی جی گوپی 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 کیسے ہیں کیا کرتی ہے ایک بات کہوں ہاں ہاں جلدی سے کہیں لیکن جبان سے پاؤں سے نہیں اسے سیدھا رکھ اچھا اب جب تو اس طرح میرے پاؤں پکڑے ہی ہوئے ہیں تو بنتی بھی کر لیں میں نا نہیں کہوں گی اوہ بنتی بھی کر لوں نا نہیں کہے گی ہاں 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 سرم کہے گی کیا ہاں ہم دونوں بھی تو تو مجھ سے سادھی کرنے کو کہنا میں ہاں کر دوں گی چل چل پاؤں سیدھا رکھ نہیں تو ایک گھوسے میں بدن کی ساری ہڈیاں نارم کر دوں گا ساری ہڈیاں نارم کر دوں گے ہاں 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 بدن میں اتنی طاقت بھی ہے اوہ ہاں دکھاو تو بات میں دیکھانا پہلے جو میں دیکھ رہی ہوں دیکھنے دے ٹھیکی ٹھیکی یہ کیا ٹھیکی کرتی ہے تو اور کیا کروں وہ لاکھ ساتھ جمیندار کا سالہ دی دیم پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہا تھا میری اور میں نے پھی گلیل کا نسانہ بنا کر جو مارا ساہب بہدر کی ٹوپی پھر ہو گئی ہوا میں دیکھ گوری اس آدمی سے تقرار اچھی نہیں بہت برا آدمی ہے وہ برا آدمی ہے تو میں کہا کہ بڑی دیوی ہوں سڑا ایل بن کر پیچھے پڑ جاؤں کسی کے تو کیا چھوڑوں گی وہ تو میں ہر دن دیکھتا ہوں گوری کیا کہا یہ کیا کر دیا اتنی دیر کی میرے ستی اناس کر دی تو کیا ہوا پھر سے سجاؤں نا ہاں ہاں پھر سے سجاؤں نا جیسے میں مارانی جی کا نو کروں چل بھاگ یہاں سے اچھا جانے دے جا جا اے گوری جل سے میں ایسے ہی جائے گی ہاں ہاں ایسے ہی جاؤں گی میری مرضی یہ اکڑ تیری یہ اکڑ توڑنے کے لیے تو دو سینگوں والے بیل جیسا خسم ملنا چاہیے تجھے ملنا کیا چاہیے مل گیا کون ہے وہ چلی ہاتھ میں نہیں بتاتے سرم آتی سرم سرم اور تجھ کو بول کون ہے وہ نہیں بتاتے بولنا کون ہے وہ نہیں بتاتی دوری بولنا کون ہے وہ دوری بطورت موسیقی 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 میرا مطلب ہے گوری کل تمہارے ناچ نے تو مجھے تباہ کر دیا برباد کر دیا سارے دل کے تار ابھی تک جھنجنا رہے ہیں جھنجنا اچھا جرہ دیکھوں تو ارے باپ رے باپ یہ تو تار نہیں ناغا بج رہا ہے پیار جب تکچا ہوتا ہے تو دل کی دھرکن نگاڑے کی طرح بجنے لگتی ہاں یہ بات ہے ہاں گوری لیکن کل اس گمار گوپی نے سارا مزہ کرکرا کر دیا جانتی ہوں وہ تمہارے ساتھ کیسا لگتا تھا جیسے ہنس کے ساتھ کووہ ہاں اگر میں تمہارے ساتھ ناچتا تو ایسے لگتا جیسے مورنی اور مور ناچ رہے ہیں تو آپ ناچنا بھی جانتے ہیں یہ پوچھو کہ میں کیا نہیں جانتا شہر کا بابو ہوں کچھکپوری منی علی بھارت بھاٹیب چونہ کچھک پایا کچھک دائنا کچھک چونہ کچھک پایا کچھک کیوں گوری کیسا لگا میرا ناچ ہاں ہے سندر کیا بات ہے آپ کا ناچھی اتنا اچھا لگا ایسا لگا بابو مارے گئے ایسا لگا ایسا لگا موسیقی بی بی جی آپ نے مجھے بولوایا تھا ہاں گوپی ذرا ٹھہر تو ارے ہاں میرا پھول بی بی جی یہ لے یہ کیا بی بی جی کھول کے دیکھنا یہ سب میرے لیے میں تو انہیں پہننے سے رہی مگر بی بی جی پسند ہے نا کل تیرا جنم دن ہے میری طرف سیئے بھینٹ کیا ہوا رہے بی بی چھی اب تک تو میں یہی جانا تھا کہ میرے ہسنے رونے مرنے جینے کی کسی کو پرواں نہیں کسی کو سروکار نہیں شیکن آج آج آپ کا اتنا مہ دیکھ کر دل بھرایا میرا تو اس کے لئے رویا کرتے ہیں بی بی جی میرا جرم دن آپ کو کیسے یاد رہا تو روز میرے لیے پھول لانا نہیں بھولتا مجھے ندی کے پار لے جانا نہیں بھولتا تو میں تیرے جنم دن کیسے بھول سکتی ہوں اب جیسا کوئی نہیں ہے سنسار میں اری گوپی کل تو کتنا بڑا ہو جائے گرے میں کیا جانوں بی بی چھی اچھا اتنا تو ٹھیک ہے نا کہ تُو اس دنیا میں مجھ سے پہلے آیا تھا ہاں بی بی جی وہ تو ٹھیک ہے وہ اس لئے کہ گنگا مییا نے مجھ سے کہا گوپی بی بی جی کو اس پار لے جانا ہے انہیں اس کنارے پہنچانا ہے اور میں مانجی بن آپ سے جراب پہلے چلا آیا گوپی اکثر ایسے لگتا ہے جیسے پچھلے جنم میں تُو کوئی کبھی رہا ہوگا کبھی وہ کیا ہوتا ہے بی بی جی وہ ہی جو کبھیتہ نکتا ہے کبھیتہ میں نے گیت گیت بنانے والا جیسے والمی کی کالی داس کالی داس وہی چروہ ہاں بھیٹ بکریوں چرانے والا ہاں وہی پھر تو میں وہی کالی داس ہوں چروہ اس لئے نہیں بنا کہ بی بی جی کو چروہ نہیں ناو والا چاہیے تھا اس جنم میں سچی بی بی جی آپ کے ساتھ ہاں موسیقی سچو جب بھوڑی ہو گئی ہے جو نانی ایسا تھڑے ہی کام کالے گا کن کھن میں بتاتی ہوں لو آگی پیلوان کی بچی آہ تو بھی جوڑ جو مانے ٹھیک سبائچا گوری جیادہ پیار نہ جاتا جلدی گھر مجھے بہت کام ہے ارے تو بیگے کی پیٹ جلدی کیسے ہوگی نہیں نہیں سوائ سکت آدھی پیٹ آدھ کیا دیتی ہو پاکی پھر کبھی دیکھ بابا تو مجھے ماف کر پانی لا و میرے سر پکتا ای غوپی لیکن خالتا اور ماد لو چا مان اتار اول جارے ننمارم تنگبا مای نانی پانی جلدی ای مان چا ای نانی جلدی آراش اپراب آراش اپراب آراش ادار آراش ام بی بی جی یہ دیکھئے آپ کی دینوں کپڑے اچھا لگتا ہوں نا اچھا بوپی آج تیرے جنم دن ہے نا اس میں کیا کیا پکا کر لیا ہے بہت کچھ ہے بی بی جی حلوہ پھوڑی بیسن کے لڈڈو برفی سموسے چلیبیاں بندی کی ترکاری اور ہاں کھر تو میں بھولی گیا اس میں کھر بھی ہے بی بی جی اچھا ہاں دیکھو تو بی بی جی اسی ہاتھ بند لگا کیوں میرا چھوہ نہیں کھائے گا تو یہ بات نہیں ہے بی بی جی بات یہ ہے آج میں دورہ جلدی میں تھا آپ کی جنم دن پر میں ایسی کھر بنا کے لاؤں گا ایسی کھر بنا کے لاؤں گا کہ آپ اپنی انگرییں چاٹ لیں گی بی بی جی بی جی آپ بھول سے میرا ڈبا لے آئیں یہ نہیں جی اپنا ڈبا چل ایک بھول ہوئی تو دوسری بھی ہونے دے آج میں تیرا کھانا کھاؤں گی نہیں بی بی جی آپ یہ کھانا کھائیں نہیں کیوں نہیں تم روز یہ کھانا کھاتے ہو میں ایک دن بھی نہیں کھا سکتی میرے بات آو رہا ہے بی بی جی یہ کھانا آپ کے لائک نہیں ہے لائیے دیجئے مجھے نہیں گوپی لائیے نا گوپی کوئی دیکھ لے گا تو لیکن بی بی جی آپ جاؤ گوپی یہ لے جاؤ یہ کھانا میں نے تمہارے لئے بنوایا ہے آج تمہارے جنم دن ہے نا بی بی جی جاؤ گوپی جاؤ گوپی میسٹر گوپی ہاں ہاں تمہیں تمہارے نام گوپی ہے نا ہے تو لیکن آپ کو کیسے معلوم ارے تمہارا نام کسے نہیں معلوم یلو سگریٹ پیو نہیں بابوچی مجھے عادت نہیں عادت ڈالنی پڑتی ہے پیو پیو میرا ایک چھوٹا سا کام کرو کہ کیا بابو جی ذرا اید رہا ہوں بڑی کری دواکھو ہے بابو جی بی بی جی بی جی بی جی بو جے دون آپ کے لئے کیا لیا ہوں پھول ہوگا وہ دون آپ اس وقت دے چکا ہوں پھر کیا ہے جو بھی ہے انگریجی کا ہے انگریجی کا جی ہاں یہ لیجی انگریجی کا لو لیٹر لو لیٹر لو لیٹر جی ہاں لو لیٹر تو نے لکھا ہے آپ بھی کیا بی بی جی مجھے لکھنا پڑھنا آتا تو نہ جانے کتنے لو لیٹر لکھتا آپ کو بدو کہیں گا کس نے دیا ہے تجھے یہ بی بی جی وہ بابو جی ہے نا آپ کے کالج میں پڑھتے ہیں وہ گورے گورے سے سٹھکنے سے کن کے کیا نام بتایا تھا انہوں نے بہت بڑا نام تھا بی بی جی ان کا رام بابو جی ہاں رام بابو وہی رام بابو انہوں نے دیا یہ لو لیٹر آپ کو تو جانتا ہے گوپی لو لیٹر کیا ہوتا ہے جی ہاں بابو جی نے مجھے بتایا تھا کیا بتایا تھا وہ جو سب سے زیادہ من کو بھائے اسے لو لیٹر لکھنا چاہیے آرے پغلے لو لیٹر کا مطلب ہے پریم پتر پریم پتر پتر مانے پتر میں نے چٹھی پریم مانے پیار چٹھی چٹھی میں پیار یہ کیا ہوا بی بی جی تھیرا سر میرا سر اچھا جانے دیجئے بی بی جی ذرا پڑیو تو اس میں کیا لکھا ہے کیا ہوا بی بی جی چچی ایسی چچی کبھی کوئی لکھتا ہے اس میں کچھ برا لکھا ہے برا گھر والوں کو معلوم پڑے تو جان سے مار ڈالے آرے بابو جی تو کچھ اور ہی کہہ رہے تھے بڑا اچھا کام ہے بڑی اچھی بات ہے اس لئے تم مجھے دس روپے بھی دیئے اور تم نے لے لیئے اچھا سن پھر کبھی ایسا کام نہ کرنا کبھی نہیں کروں گا پی بی جی جانتا ہے تیری جگہ میں ہوتی تو کیا کرتی ایک تھپڑ لگا دیتی انہیں سن رادا رانون اچھا اچھا اوپو نا جانے سکول کالجوں میں آج کل کیا پڑھائے لکھایا جاتا ہے کتابیں تک تو سنبھال کر رکھنے آتی نہیں راب راب آجی سنتے ہو آجی سنتے ہو آجی سنتے ہو کہاں ہو تو پڑھائی کے بہانے دیکھو کیا گل کھلایا جا رہے ہیں جب میں منع کرتی تھی تو کسی نے دھیان نہیں دیا کیا ہوا ہوا نہیں اب ہوگا جگہ سائی ہوگی بدنامی ہوگی سارا گاؤں تھو تھو کرے گا چپ رہا میرا موں تو بند کر دوگے لیکن دنیا کا موں کیسے بند کروگے یہ دیکھو اپنی لازلی بیٹی کی کٹوٹ دیئر ڈارلنگ رادھا اس دن کے تو میٹھے بول آج تک میرے کانوں میں گونج رہے ہیں تمہاری اس دن کی وہ مسکال لازلی بیٹی کی کتابوں سے اب تو پتہ لگا تمہیں کیا پتہ لگا سسٹر مجھے بھی تو پتہ لگے ان کی لازلی بیٹی نے پریم پتر لکھنے شروع کر دیئے ہیں ٹھیک بالکل ٹھیک ایک تو عمر ایسی دوسرے کالج کی پڑھائی تم نہیں جانتی سسٹر یہ کالج بیار شادی کے اڈڈے بن گئے ہیں اڈڈے میں ذرا دیکھوں تو واہ 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 لکھاوٹ تو بہت ہی اچھی اور زبان میں بھی چاشنی ہے ایسی زبان بھلا حملوں کی پڑھائی کے زبان میں کہاں تھی گھر جوش میں نہ آئیے بینوئی ساپ یہ وقت ہے شانتی اور دھیرج رکھنے کا دانچ ڈپٹ سے کام لیں گے تو نتیجہ الٹا ہی نکلے گا کیونکہ یہ ماملہ ہے لب کا اسے مجھ پر چھوڑ دیجئے میں ساپ ٹھیک تھا کر دوں گا مجھ جیسا اکل مندیا سے علجے ہوئے معاملے کو سلجھا سکتا ہے ہاں حیر اب اس گھر کی قصت اور آبرو کے رکھوالے تم ہی ہو اس میں کیا شک ہے شہر 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 مرسٹر گوپی مرسٹر گوپی باتاو نا رادہ نے کیا جواب دیا ابھی جواب دیتا ہوں بس ذرا آنکھیں بند کر لو کیوں میرے بیچین دل کو ستاتے ہو یہ نہ ہو شہر شہر پھر کبھی اسی مت کی تو ہڈی پس لیے کر دوں گا یہ لو آپ نے روپے اے بیسٹر تم ہی رام بابو ہو جی ہاں کیوں جس لڑکی کو تم نے لب لیٹر لکھا تھا میں اس کا ماما ہوں ماما ماما جی بخشیئے کبھی نہیں بخشوں گا فقت پڑھنے پر ماما بنا لیا آکے بند کر ہاں چل اپنا ماں باب کو یاد کر کیوں ات لیے کہ میں تمہارے داعت توڑنے آیا ہوں سارے دام دھلکے انہیں اپنی جگہ پہ تو آنے دی چھے کیا راب اپنے ماں باب کا نام لے ایک دو باب کا نام پھر چلو باب 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 کا نام پھر چلو راجہ آوہ باب رے تو تم رائے صاحب کے بیٹے ہو جی ہاں اور وہ راجہ جگنات رائے جی میں ان کا چھوٹا بھائی ہوں گھوٹ مجھے پیٹیں گے بھائی تمہیں کون پیٹے گا رائے خاندان کے بیٹے کو کوئی پیٹ سکتا ہے اچھا ایک بات بتاؤ تمہارے پیٹا جی تو گزر چکے ہیں نا جی ہاں اور ماتا جی بھی وہ بھی گھوٹ رائے صاحب کی جائدات کے وارث تمہیں دونوں بھائی ہونا جی ہاں ہم دونوں برابر کے حصے دار ہیں تمہارے حصے کی جائدات کی قیمت لگ بگیا ہوگی یہی کوئی بیس پچیز لاکھ ہوگی گھوٹ بیری گھوٹ تم رادہ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہونا زیادہ زمین سے زیادہ آسمان سے زیادہ اپنی جان سے زیادہ جان کی بھی آج گل کوئی قیمت ہے وہ تو مومفلی سے سکتی ہے یہ بتاؤ کہ اپنی دولت سے بھی زیادہ پیار کرتے ہو دولت رادہ دیوی کے سامنے تو یہ دولت ایک ذرے سے بھی چھوٹی ہے میرا مطلب یہ ہے کہ اپنی دولت کا ایک چھوٹا سا حصہ مجھے دے سکتے ہو جی دیکھو رام بابو اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ جب پریمی اپنی پریمکا کے لیے جان دے کر فکر محسوس کرتا تھا اب تو وہ زمانہ ہے جہاں ارچیز کو تولا جاتا ہے اس کی قیمت پڑتی ہے تم چاہو تو پل بھر میں میں یہ شادی پکی کر سکتا ہوں کیا آپ واقعی ایسے کر سکتے ہیں یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے کہا نا کہ میں لڑکی کا ماما ہوں اور لڑکی کے باپ کا سالات آپ جیسا چاہے ویسا ہی ہوگا لیکن ذرا ٹھہری پرخوردار جتنی بار چاہو پاؤں چھوو لیکن پیسہ سارا ایڈوانس میں ہی لوں گا بلکل جی بلکل لیکن بات پکی نا سولا آنے ایک چھوٹے سے پتھر سے دو بڑی چڑیاں گرا کر آیا ہوں چڑیاں اوڑیاں ہی مارو گے سالے صاحب شیر تو مارنے سے رہے آپ بینوئی صاحب آپ کا تو وہ اصول ہے کہ گھر کی مرگی ڈال برابر لیکن آج میں آپ کی یہ غرط میں بھی دور کر دوں گا رادہ کے لیے ایسا بڑھ ڈھونڈا ہے کہ واہ 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 رائے خاندان کا لڑکا ہے رائے خاندان کا ہاں 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 کیا لڑکا ہے ڈال فیر ہینسل اور پھر بی اے میں پڑتا ہے لیکن وہ تو اتنا ہونچا خاندان ہے ہم وہاں تک پہنچ بھی کیسے سکتے ہیں چھی 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 اگر ہم اتنا ہونچا نہیں پہنچ سکتے تو ان کو تو نیچے کھین سکتے ہیں لیکن رادہ بیٹی سے بھی تو پوچھنا چاہیے اس کی پسند بھی تو جاننے چاہیے نا اس کی پسند جانتے رہیے تب تک تو وہ پریم پتر لکھ لکھ کر دھیر کر دے گی اور پھر آرام سے پڑھا کیجئے گا بڑھاپے میں بیٹھ کر ارے تم بھی کیسی انرومانٹک بات کرتی ہو sister ارے وہ love letter اسی لڑکے نے تو لکھے تھے رادہ کو ہاں تو اس کا مطلب ہے رادہ کو بھی وہ لڑکا پسند ہے پھر ہمیں کیا اتراز ہو سکتا ہے تو میں جاتا ہوں بات پکی کر کے آتا ہوں بی بی جی بی بی جی آج آپ کو بہت دیری ہو گئی ہاں حالی چیز نے دیر ہو گئی آپ تو برکل بھیگ گئی وہاں چلیے پانی تھم جائے پھر چلتے ہیں نہیں نہیں میں گھر جاؤں گی مجھے پار لے چلتے ہیں آپ بھی خوب ہیں بی بی جی گنگر میں یہ چڑھا اوپار ہیں بدوار بھی چلانے مشکل ہے پانی رک جانے دیجئے پھر لے چلوں گا آئیے 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 آرے 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 تو بھیج جائے گا میری فکر مت کیجئے بی بی جی آئیے نا یہ دیجئے بدان اچھی طرح پوچھ لیجئے میں آپ کے لئے گرم گرم دودھ لے کر آتا ہوں نہیں نہیں دودھ کی کوئی ضرورت نہیں ضرورت ہے بی بی جی میں جانتا ہوں گوپی واپس آجا گوپی ابھی آیا بی بی جی بی بی جی بی بی جی یہ لیجئے تو نہیں پیے گا میں نے پی لیا بی بی جی چھوٹ سچ بلکل سچ بی بی جی لے بی بی جی تھوڑا دو دور پی لے نہیں بی بی جی میں نے جھوٹا نہیں کیا رہے آپ بھی کیا کہتے ہیں بی بی جی بی بی جی کیوں رہے بوپی انہیں جا در انہیں تھپڑ مار کیا انہیں؟ اوہ ہاں لولیٹر صاحب کو بی بی جی میں نے انہیں ایسا تھپڑ مارا ایسا تھپڑ مارا کہ بابو جی جمین سونگ گئے بابا بہت بڑا کام کیا کہیں ایسا کرنا چاہیے تھا کیا چاہیے کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے یہ تو مجھے معلوم نہیں آپ نے کہا میں نے کڑ ڈالا لو میں جو بھی کہوں وہ تو کڑ ڈالے گا ہاں جرور آپ کہیں تو میں آگ میں کچھ جاؤں گنگا میں ہمیں چھلانگ لگا دوں کیا کہتا ہے رہے سچ تو کہتا ہوں بی بی جی کہتا ہوں صحیح گوپی میں تجھے اتنا کیوں بات نہیں ہوں وہ تو بی بی جی وہ تو بس ایسا ہی بی بی جی نہیں رہے لگتا ہے پچھلے جنموں کا کچھ دینا تھا تو وہ ہی چکا رہا ہے جی کون جانے کونسا بند ہیں کس جنم کا ہے موسیقی 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 ہم آج کہیں تم کو اپنا ہم تم کس روز پر آئے تھے باہوں کے ہار تمہیں ہم نے برسوں پہلے پہلائے تھے دنیا سمجھے ہم بچھڑ گئے ایسے بھی زمانے آئے تھے لیکن وہ جدا ہونے والے ہم نہیں ہمارے سائے تھے ہم تم یگ یگ سے یہ گیت مینن کے گاتے رہے ہیں گاتے رہے ہیں ہم تم گاتے رہے ہیں نہیں بی بی جی نانی کہتی ہے یہ بجلی نہیں بھگوان کے گھر نگاڑے بج رہے ہیں نگاڑے ہاں شاید مجھے نگاڑوں سے بھی ڈر لگتا ہے رادھا رادھا تو بڑی بھاگیوان ہے وہ تو میں ہوں گی نہیں تو مجھے تم جیسے ماں کیسے ملتی ہے تجھ پر باری باری جاؤں آج صویرہ تو پوچھ رہی تھی نا کہ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں لے اب بتاتی ہوں ایسی خوشخبری ایسی خوشخبری سناؤں گی کہ اب کوئی نہیں کہے گا کہ میں سوتیلی ماں ہوں اپنے ہی گھر میں کہکئی بن گئی پر بات کیا ہے ماں ارے تیری شادی پکی ہو گئی شادی ہاں ہاں وہ تیرا لوف میچر وہ رام بابو انہی کے گھر تو گئے تھے ہم لوگ ماں ڈادہ بیٹے کتنا ہونہاں لڑکا ہے جیسے تُو نے اپنے لیے چنا ہے لیکن پتا جی نہیں نہیں جب رانے کے کوئی بات نہیں اور پھر رام بابو وہ ایک دم پرائے تھوڑی ہیں کہ پیتا جی کو سارے پریوار کو میں نے اچھی طرح جانا ہے اور بیٹی جب تم دونوں ایک دوسرے کو اتنا چاہتے ہو تو مجھے پھلا کیا اتراز ہو سکتا ہے پیتا جی بیٹی ایک آجشی کی مہرد تک لی ہے اور میں سب تیہ کر دیا ہے کاش آج تیری ماں بھی زندہ ہوتی یہ سب خوشیاں دیکھتے کی موسیقی 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 اگر کتنے دن پھول دے سکے گا گوپی کیوں بیٹی جی میرا بیاچوں ہونے والا ہے موسیقی ہاں بیٹی جی سونا تو میں نے بھی ہے وہی ہے نا لو لٹر والے بابوچھی بڑے اچھے آدمی ہی بی بی چی ہر طرح سے آپ کے لائف ہے کیا سوچ رہے گوپی سوچ رہا تھا بی بی جی یہ ندی ہے نا کہاں تک بھی آتی ہوگی اتنا بھی نہیں جانتا ساری ندیاں جا کر سمندر سے نک جاتی ہیں میں نے غلط کہا گوپی ساری ندیاں نہیں کچھ ایک ایسی بھی ہے جو راستے میں ہی ختم ہو جاتی ہیں ان کا سمندر سے ملن کبھی نہیں ہو پاتا پھر بھی انہیں ندی ہی کہا جاتا ہے موسیقی 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 کتنی زور سے بجلی تڑک رہی ہے یہ بجلی نہیں بھگوان کے گھر نگاڑیں بج رہے ہیں شاید مجھے نگاڑوں سے بھی ڈر لگتا ہے موسیقی 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 اپنا گوپی بہت سندرگار ہے اچھا پھر تو گوپی ضرور کچھ سنا بابو جی آپ بھی کیا شرماو نہیں گاؤ گاؤ گوپی گاؤ آنسوں میں نا جانا میں تو دیوانا 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 میں تو دیوانا 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 مبارک ہو سب کو سمائے سوہانا میں خوش ہوں میرے آنسوں پہ نا جانا میں تو دیوانا 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 میں تو دیوانا 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 ہزاروں طرح کے یہ ہوتے ہیں آنسوں ہزاروں طرح کے یہ ہوتے ہیں آنسوں اگر دیل میں غم ہو تو روتے ہیں آنسوں خوشی میں بھی آنکھیں خوشی میں بھی آنکھیں ہی گوتے ہیں آنسوں انہیں جان سکتا نہیں یہ زمانا میں خوش ہوں میرے آنکھوں پہ نا جانا موسیقی موسیقی کوئی چیز اپنی ہوئی ہے پر آئی کسی سے ملن ہے کسی سے ملن ہے کسی سے جدائی نئے رشتوں نے توڑانا تا پرانا میں خوش ہوں میرے آنسوں پہ نا جانا موسیقی 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 بی بی چی یہ بھینٹ کالی آپ کو دینا چاہتا تھا لیکن مجھے بہت ڈر لگا ڈر؟ ڈر کس بات کا گوپی بابو جی اتنے بڑے بڑے لوگ کیسے کیسے انمول توفے لے گا رہے تھے وہ سب ان کے بیچ یہ معمولی فک دیتے کیا اچھا لگتا پگلا کہیں گا یہ لو رہا تھا یہ پھول بہت قیمتی ہے اس میں گوپی کا اپتیار مہک رہا ہے بابو جی بابو جی بی بی جی اب آپ اب آپ کب آئیں گی بی بی جی اب آنا جانا میرے پاس میں نہیں گوپی ہاں بی بی جی اب تو سب بابو جی کی مرضی پر ہے بابو جی اب کب درسن ہوں گے لکشمی پوجا کو تو ہم آئی رہے ہیں گوپی سسور جی نے بہت بہت کہا ہے لکشمی پوجا کو تو صرف دوئی مہنے باقی رہ گئے ہیں بابو جی بچن دیجے آپ میری ناؤ میں ہی پار جائیں گے گوپی اگر تو اپنی ناؤ لے کر نہیں آئے گا تو کیا گنگا میں ہمیں پار اُترنے دے گی تھانکو تھانکو موسیقی 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 ملتنہ 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 شب اور ملتنہ جو رین ملتنہ ملتنہ روڑ کرتو ماتا 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 موسیقی 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 فجول بک بک تھی تو آرے جا جا اوپر سے تھی یہ سب کچھ کہتا ہے اندر سے بہت پیار کرتا ہے مجھ کو پیار اپنی شکل دیکھ ایسا تھپڑ ماروں گا کہ سارا پیار بات دھرا رہ جائے گا چل چل گوری 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 میں بھی پہر دو جو گوری گوری کے بچے ناو چلانا چھوڑ کر یہ دھڑنا چلو گیا میرے بات تو سنو اب پتہ چلانا روز روز دس کا پتہ کہاں سے آتا ہے گوری شرم گھر میں گھسار تو پگڑی توڑ دوں نہیں اچھا اچھا پتہ نہیں کونسے چکی کا اٹھا کھا دیے ہٹے پھلے ایک کر ڈالی یہ بھگوال میرے ہی نشیب میں اس کے ہاتھ پاؤں توڑ دو مر بھی جائے تو کوئی پروان ہے سارے ذمہ داری مجھ پر لو جاؤ جلو مر بسم مر بام مر بام خوبی خوبی نانی کیوں یہا نانی کیوں یہا مرا کیوں یہا نانی پھینہ خوبی 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 کیا بات ہے رادہ کچھ نہیں ایک بھیلک سپنا دیکھا تھا ہرے آدمی پہتنا چلو ان بدباسن کا ہاتھ کٹ جائے کونٹ جگہ یہ پیاس ہے ہمارا نانی یہ سب میرے کارن ہوا ان پاپیوں نے میرے کارن ہی گوپی کی یہ گد بنائی اب کیا ہوگا نانی اب کیا ہوگا دن تانہ کر بہتی گوپی بہت جلدی اچھا ہو جائے گا کیا ہے جی لکشنی پوجہ کو کتنے دن باقی رہ گئی بس چاری دن ہیں چار دن کیا میں تب تک زندہ رہ سکوں گا کیسی اشیب باتیں کرتے ہو میں نے کوئی ایسا پاپ تو نہیں کیا جس کی مجھے اتنی بڑی سزا ملے گی سسٹر سسٹر کیا ہے بہت بری خبر آئی ہے کیا ہوا اپنے داماز صاحب چل بسے ٹیلی گرام میں لکھا ہے کہ کل رات اچانک انہیں بڑے زور کا بغا چڑھا اور صبح ہوتے ہوتے وہ پر لوگ صبح جائے اے رام اپنے چاری رادہ کا کیا ہوگا ارے سنو تو بھائیہ یہ خبر ان تک نہ پہنچے تم تو جانتے ہو ان کا دل پہلے سے ہی کمزور ہے نا جانے یہ خبر سن کر ان پر کیا گزرے گی ذرا ادھر تو آؤ کیا ہے تم لوگ ابھی ابھی ٹیلی گرام کی باتیں کر رہے ہیں کہاں سے آئی ہے ٹیلی گرام خبر آئی ہے کہ اپنی رادہ کی طبیعت ٹھیک نہیں رادہ کی طبیعت ٹھیک نہیں کیا ہوا کچھ نہیں میرا مطلب ہے اس کا جی کچھ اچھا نہیں کچھ اچھا نہیں سمجھا میں اب نانا بننے والا ہوں میں نانا بننے والا ہوں یہی ماں ہائی راپ آپ اٹھ کیوں رہے ہیں آرام کیجئے نا میں خود جاؤں گا اپنی بیٹی کو لانے کیسی باتیں کرتے ہیں آپ ایسی حالت میں اتنا لمبا سفر پہلے کشٹی پھر ٹانگا پھر ریل گاڑی پھر ٹانگا اور پھر ہم لوگوں کے ہاں بیٹی والوں کی گھر کون جاتا ہے آخر میں یہاں کس لئے ہوں میں جا کر لے آتا ہوں رادہ کو اچھا اسے جلدی لے کیا آب آرام کیجئے اب میں کبھی اسے واپس نہیں بیٹھوں گا اب وہ دونوں میرے پاس آہیں گے ہمیشہ میرے پاس آہیں گے یہ کیا ہو گیا نانی کیسا اندھیر ہے بی بی جی جی کسی کا کیا بگڑا تھا جو بھگوان نے ان کی بھری بھرائی مانگ سونی کر دی دیکھو بیٹیا دیکھو ہم اب تو بھگوان کے کھلوں نے وہ جب چاہتا ہے بناتا ہے جب چاہتا ہے توڑ دیتا ہے نانے یہ خبر گوپی تک نہ پہنچنے پائے ابھی ابھی اس کی طبیعت جرہ ٹھیک ہوئی ہے سنے گا سننا جانے اس پہ کیا گجرے گی لیکن بیٹیا یہ بات کب تک چھپے گی ایک نیک دن تو اسے پتا چھلی جائے گا وہ تو میں بھی جاتی ہوں لیکن جب تک وہ بھلا چنگا نہیں ہو جاتا یہ بات تو چھپا نہیں ہوگی نانے کیا کہو بھگوان کی عجیب لیلہ گوپی کہاں جا رہے ہو ناؤ پہ پاگل ہو گئے ہو کھانا پینے بھی تمہارا ٹھیک سے چالوں نہیں ہوا بدن میں اتنی طاقت ہے جو ناؤ چلا ہوگے لیکن تو نہیں جانتی کل لکشمی پوچا کا دن ہے تو اس سے کیا اور آج تو بی بی جی آنے والی ہے کوپی سنو پہلے اپنی طبیعہ ٹھیک ہو جانے دو پھر ان سے مل لینا اب تو وہ یہی رہیں گی میں جرور جاؤں گا نہیں نہیں اس حالت میں میں تمہیں نہیں جانے دوں گی اوہ گوپی میرے کوئی ہاتھ پاؤں تھوڑے ٹھوٹے ہیں اور جانتی ہے جاتے سامیں بی بی جی نے مجھے کیا کہا تھا کہا تھا کوپی اگر تو اپنی ناؤ لے کر نہیں آئے گا تو کیا گنگا مہیا ہمیں پار اترنے دینی اب تو ہی بتا میں کیسے گھر میں پڑا رہا ہوں کچھ بھی ہو میں تمہیں نہیں جانے دوں اوہ گوپی پاگل مدمن دھوڑ دو مجھے یہ پھول کس کے لئے لے جا رہا ہے جیسے تو جانتی نہیں بی بی جی کے لئے اور کس کے لئے بی بی جی اب ان پھولوں کا کیا کریں گے کیا مطلب کچھ نہیں کون جانے اب بی بی جی یہ پھول پسند کریں گی یا نہیں کیوں نہیں کریں گی بی بی جی چاہے کتنی بھی بڑی ہو جائے لیکن یہ پھول تو انہیں سب سے جیدہ پسند ہے گوری وہ چلا گیا اب کیا ہوگا نانی بھاگ کر رکھا کون میٹ سکتا ہے بیٹیا جو جگ ہم دیتا ہے وہ ہی مرہم لگاتا ہے بی بی جو اس کا ہے بی جو مل دیتا ہے موسیقی 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 بیٹی رادہ ہائے راغ یہ کیا ہو گیا رادہ پتاچی نہیں رادہ وہاں مت جانت ابھی کل راتی تم نے دل کا دورہ پڑا تھا ڈاکٹر نے کہا ہے حالت بہت خراب ہے رادہ بیٹی پتاچی نہیں نہیں تیری یہ حالت دیکھیں گے تو ان سے برداشت نہیں ہو سکے گا رادہ میں تسے اپنے سوہا کی بھیگ مانگ دی مانگ رادہ رادہ بیٹی کب سے مل آرام کو جوابی نہیں دیتا مجھے کلنوی صاحب تم یہ تو رادہ بیٹی ہے یہ نا کہا ہے میری بیٹی آپ اندر چل کے آرام کیجئے وہ ابھی آتی ہے آرامی تو کر رہا ہوں کب سے میں لے اپنے رادہ بیٹی کو دیکھنوں اتنے میں کوئی میں مت تھوڑے ہی جاؤں گا رادہ بیٹی سنی رادہ اب بہنوی صاحب کو روکنا اپنے بس کی بات لیں جو ہونا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا موسیقی موسیقی اپنے پاس ہی رکھوں گا ہے ہی نا میرے پاس اور سن رام بابو کو بھی یہ بھلا لوں گا رام بابو ہائی رام ہائی رام ہائی رام ہائی رام ہائی رام موسیقی 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 دکٹر صاحب خبر برائی نئی صغیرے تک ٹھیک ہو جاہیں گے لیکن صدمہ بہت پہنچا ہے اسی لئے بولنے کی شکتی کھو بیٹھیں موسیقی تو کیا میری پیتا جی کبھی نہیں بول سکیں گے ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا ترہا تبیت سمجھ جائے تو میں پھر سے اگزامین کروں گا اچھا تو میں چل سا ہوں آئے رام اب کیا ہوگا خبران حیرت ایک دو دن دیکھتے اگر اس ڈاکٹر سے ٹھیک نہیں ہوا تمہا شہر سے بڑے بڑے داکٹر ہوں سمجھے پوپی 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 بیٹھے کیا پگلپنہ ہے کیوں کھانا پینا چھوڑ رکھا ہے چل کھالے کھالے نانی اپنی بی بی جی دیوی سمانے ان کے ساتھ اٹھا بڑھانے کیوں ہوا ہے ابھی دو میری بیری کچھیں ان کے ساتھ کو اور وہ تو اس انسار میں آمار ہو کر کون آیا ہے ایک ہم تو سبی کو جانا ہے لیکن نانی یہ یمدود مجھے کیوں نہیں لگے تمہیں کیوں نہیں لگے اتنی بڑی دنیا میں انہیں بی بی جی کی پتی ملے اور کوئی نہیں ملے اور کوئی نہیں ملے میرے بیٹے ادھا دیکھ ادھا دیکھ میری باسو جانتا ہے جیون مرن کا بھید کیا ہے اے اصل میں میتو نام کی کوئی چیز نہیں ہے اس انسار میں جو مر جاتا ہے جل کر مٹی بن جاتا ہے وہ تو یہ شریر ہے بیٹے آتما تھوڑے ہی مختی ہے وہ تو ہمیشہ جندہ رہتی ہے وہ تو آمار ہے بیٹا موسیقی ارے کھانا کب سے پڑا ہے ابھی تک کھایا نہیں تم نے ارے کسی کے مدنے پر کوئی کب تک بھوکا رہ سکتا ہے ادھر تنہیں کھانا چھوڑ رکھا ہے ادھر تیرے پتا جی کی حالت دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی ہے مجھے تو ڈر ہے کہیں تیری یہ جت کے تھپیڑے میرے پتی کو نہ لے ڈوبے بھکوان جانے کیا ہونے والا ہے موسیقی اس کے قارن ہم سب کو پھوکا مارو گے رام جانے کیا ہونے والا ہے اس گھر کا بی بی جی آپ سنیں تو ایک بات بولوں میں ٹھہرا گمار انپڑ لیکن میری یہ بات جرور سنی مجھے سب گھان ہو گیا بی بی جی میں نے سب کچھ جان لیا ہے ہاں بی بی جی جانتی ہیں جیون مرد کا بھید کیا ہے اصل میں مرتو نام کی کوئی چیزی نہیں ہے اس سنسار میں جو مر جاتا ہے جو جل کر مٹی بن جاتا ہے وہ تو یہ شریر ہے شریر آتما تھوڑا ہی مرتی ہے وہ تو ہمیشہ جندہ رہتی ہے وہ تو عمر ہے اسی لیے تو اسے رام کہتے ہیں وہی صد ہے ٹھیک ہے نا بی بی جی ہاں گوپی ٹھیک ہے تیم تو کھانا کھا لیجی نہیں گوپی اچھا تو تھوڑا پھل لے لیجی دیکھیں اگر آپ نہیں کھائیں گی تو میں بھی بھوک اپنی جان دے دوں گا گوپی دیکھو بی بی جی دیکھو دیکھو موسیقی 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 بی بی جی اب آپ جا کر تھوڑا آرام کیجئے آرام کہا گوپی مجھے تو نیند ہی نہیں آتی ایسا ہی ہوتا ہے بی بی جی جب آپ چلی گئی تھی تو مجھے بھی نیند نہیں آتی تھی گوپی کوئی گیت سنا گیت رام کرے رام کرے ایسا ہو جائے میری نیندیا توہے مل جائے میں جاغوں تو سو جائے میں جاغوں تو سو جائے ہو رام کرے ایسا ہو جائے میری نیندیا توہے مل جائے میں جاغوں تو سو جائے میں جاغوں تو سو جائے ہو موسیقی اکھیاں بجر جائے سکھ سے تیری دکھ بھری رتیاں بدل لو میں سو سے اکھیاں بس میں اگر ہوں یہ بتیاں مانگو دعائے ہاتھ اٹھائے میری نندیاں توہے مل جائے میں دھاگوں تُو سو جائے میں جاگوں تُو سو جائے ہو تُو ہی نہیں میں ہی نہیں سارا جمانہ درد کا ہے ایک فسانہ تُو ہی نہیں میں ہی نہیں سارا جمانہ درد کا ہے ایک فسانہ آدمی ہو جائے دیوانا یاد کرے گر بھول نہ جائے میری نندیاں توہے مل جائے میں جاگوں تُو سو جائے میں جاگوں تُو سو جائے ہو سپن چلا آئے کوئی چوری 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 مست پونگ آئے سپن چلا آئے کوئی چوری چوری مست پونگ آئے لوری چندر کی رن بن کے دوری تیرے من کو چھولا جھلائے میری نندیاں توہے مل جائے میں جاگوں تُو سو جائے میں جاگوں تُو سو جائے ہو رام کرے ایسا ہو جائے میری نندیاں توہے مل جائے میں جاگوں تُو سو جائے میں جاگوں تُو سو جائے میں جاگوں میں جاگوں ہماری سو سو جائے شش تُو اس طرح اکلی بیٹھی ہے کیا کر رہی ہے کب ہو رہا ہے دیا کیا کہتا ہے تیرا گوپی میرا گوپی بی بھی جی ویدھوائی ہوکے آئی ہے اس لئے وہ بھی ویدھوائی ہو گیا ہے کہتا ہے کبھی بیان میں ہی کروں گا کہجی نا اس نے سچی بات ارے جب بی بی جی یہاں ہے تو اسے بیعا کی ضرورت بھی کیا ہے یہ تو میں پہلے سے ہی جانتا تھا کیا؟ بتاؤ بتاؤ تو سن چف کیا بت رہا ہے؟ اگر وشواس نہ ہو تو سن جرا گوپی کے سامنے بی بی جی کو وزوا کہتے تو دیکھ پھر دیکھ کیا ہوتا ہے ارے میں پوچھتا ہوں اگر بی بی جی وزوا نہیں ہے تو پھر کون ہے ان کا پتی؟ ارے تو اپنے آپ سوچ سب کچھ سمجھ لیا جائے گا ہاں گوپی اے گوپی آج اس کا پیسہ ہو ہی جانا چاہیے کس بات کا پیسہ؟ ہماری ساری کی بات کا گوھری ایسی سمیں پر تجھ کو یہ سب باتیں سوچتی ہیں؟ سامنے کو کیا ہو گیا ہے؟ دیکھتی نہیں بی بی جی پر کیا کچھ بیتا ہے؟ تو اس کی وجہ سے سارے گاو میں کوئی سادھی بیاں نہیں کرے گا؟ جس کے ماتھے میں جرا گوپی پتی ہوگی نہیں کرے گا؟ کس کا مطلب ہے تو بھی سادھی نہیں کرے گا؟ نہیں کروں گا کبھی نہیں کروں گا؟ ارے بی بی جی وزوا ہوئی ہے؟ کبھی؟ تو اس سے کیا؟ بی بی جی کو ایسا کہتی ہے؟ ہاں ہاں ٹھیک ہے؟ کوئی پتی کے مر جانے پر بھی ویدھا نہیں ہوتی؟ کوئی بینا سوہاگن بنے ہی ویدھوا ہو جاتی ہے؟ وہ ویدھوا میں ہوں میں؟ سسٹر، سسٹر، آدھی ہوں؟ آ کے کیا کروگی؟ غدت ہو گیا، بیڑا غدت ہو گیا کیا ہوا؟ ستیا ناس ہو گیا، بنی بنائی باگی پلٹ گئی ارے کچھ کہو تو کیا ہوا؟ یہ پوچھو کہ کیا نہیں ہوا؟ ہمارے نوٹس کے جواب میں انہوں نے اپنے وکیل کا نوٹس بھیجوایا ہے لکھا ہے کہ تمہاری لڑکی بچہ نم ہے شادی سے پہلے بھی اس کا کریکٹر اچھا نہیں تھا ہائے ہائے کیا کہہ رہی ہے؟ آگے تو سنو کیا لکھا ہے کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے کہ تمہاری بیٹی کا سمبند گاؤں کے ایک ناؤ والے سے ہے اور اس کے بارے میں ان کے پاس اس کے پورے ثبوت ہے اس بنا پر رادہ کو نہ تو وہ گزارہ ہی دیں گے اور نہ سبیم جائے دات میں حصہ اور سمجب رہے، جا کر انہیں پھٹکارہ کیوں نہیں اتنی بڑے جھوٹی تومت لگائی ہے انہوں نے اتنی بڑی جھوٹی نہیں، اتنی بڑی سچی تومت لگائی ہے سسٹر، جب اپنے ہی دامن پر داگ ہو تو کسی دوسرے کو کیا دوشت ہے؟ دور کیوں جاتی ہو؟ اپنے ہی گاؤں میں جا کر سن لو لوگ گوپی اور رادہ کے بارے میں کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں؟ میں تو پہلے ہی منع کرتی تھی لیکن میری سنتا ہی کون ہے؟ کچھ کہتی تو کہتے سوتیلی ماں ہے اپنے ہی گھر میں کےکئی بن گئی وہ تو گانا سکھاتا تھا نا؟ خوب سکھایا اس نے ہرے سسٹر، لاکھوں کی جائداد ہاتھ میں آ رہی بس اونلیوں سے سرگ گئی جائداد جائے بھار میں کل کے نام پر جو کلنگ لگ گیا ہے اس کا کیا ہوگا؟ ابے تیرے کل کا کلنگ جائے بھار میں کتنا بڑا نقصان ہو گیا how many legs we have lost? what a loss what a loss جائران جی کی مال گیا بی بی جی اوپر ہے اچھا تو تم آ گئے میں سوچ رہی تھے ابھی تک آئے کیوں نہیں بس یوں ہی ذرا دیر ہو گئی نہیں نہیں دیر کہاں ہوئی جو کچھ کرنا تھا تم نے ٹھیک سمیے پر ہی کیا میرا گھر سنسار برباد کر کے رکھ دیا آلی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں سسٹر اس کمینے سے کیوں لے جائی ہو میں اسے دھکے مارکا نکال دیتا ہوں بابو جی بابو جی کے بچے نکل یہاں سے گوپی 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 کہاں جائے رہی ہو چھوڑ دیجے میرا ہاتھ اب کیسے دار بھاڑنے کا ہی رہا تھا ہے مجھے کیا آنسیں دکھا رہی ہو باہر جا پر سنو کہ تمہارے اور گوپی کے بارے میں کیا کیا چرچے ہو رہی اور تو آر وہ گوری جیسی چھوڑی جسے کی دو ٹکے کی اوقات نہیں سارے خاندان کی عزت پر کھی چل اچھا رہی ہو مر گئی ماں اور وہ بھی مر جائیں گے گلے میں پھانسی لگا کر اگر انہیں معلوم ہو گیا تو گوری یہ کیا کیا چرچے کی ہیں تو نے بوپی سارے گاؤں میں تو نے کیسی کیسی باتیں پھیلائیں ہیں بھوڑ کیوں نے کیسی کیسی میں تو تھایا پھڑ کروں گوپی گوپی بچی تو جب مار کے بھی کیا کروں گا کئیسی باپوں نے تو تیری جیسی پی پی بی جی پر اتنی بڑا دوش لگایا ان کی انتی بڑی زندہ کی وہ بھی کسی آہر نے نہیں تو نے تو نے تو نے بجیسی جزے جزا کا گار دینا چاہیے کئی کوئی اچھا ہے نہیں بچی ہے اس دنیا میں جھوٹ دکھا ہوا ہر بات میں کھوڑ ہر بات میں کھوڑ جہاں ہم نے سوارت کے لیے دیوی دیوتاو پر کھالک لگاتے ہیں ایسی دنیا میں ایسے دنیا والوں کے بیٹ چھگر بھی کیا فائدہ چھگر بھی کیا فائدہ گوپی گوپی منچہ گوپی منچہ نہیں نہیں میں نہیں چھوڑوں گی گوپی رکھا گوپی نانی گوپی کو رکھو نانی وہ جا رہا ہے نانی گوپی کو رکھو اب اسے کوئی نہیں رکھ سکتا ہے تو نے جو آگ لگائی ہے اس میں تو تو جلے گی لیکن تیرے ساتھ ساتھ وہ دو نردوش بھی جل کر بھسم ہو جائیں گے کلمو ہی تو آغت نہیں آغت جات پتے لنکھا جدوم مردی جدوم مردی بی بی جی اکنی رات گئے تم یہاں گوپی کو رکھ لیجیے بی بی جی اسے بچھا لیجیے کیا ہوا گوپی کو وہ جا رہا ہے صدا کے لیے کیا ہاں بی بی جی اس نے جان دینی کی جان لیے بی بی جی چل کے اس کو رکھ لیجی میں آپ کے پاؤں بڑھتے ہوں بھگوان کے لیے جلی جلی ہے بی بی جی جلی جلی نہیں جس نے آگ لگائی میرے پودھی ماری گئی تھی بیکار جل میں میں نے یہ سب کچھ کیا ہے مجھے ساما کر دیں ہاں میں اس دن تو گوپی نے تجھے بچا دیا تھا آج دیکھتا ہوں میرے ہاتھ سے تجھے کون بچاتا ہے کمینے بتنا اتنے مار کھائی تونے پھر بھی اکل ٹھکانے نے لیا ہی تیرے اب تُو آگئی ہے تو تیرے ساتھ ساتھ اکل بھی ٹھکانے آگئی موسیقی موسیقی بھائی 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 رام یہ خون یہ ہاتھ میں بندوق کیا ہو گیا ہے تمہیں وہ جو اپنی رادہ ہے نا وہ گھر چھوڑ کر گوپی کے ساتھ بھاگ گئی ہے لیکن یہ کمرے سے آوازیں کیسی آ رہی تھی وہ جو ان کو روکنے کی کوشش کی یہ اسی کا نتیجہ ہے یہ رادہ کو کیا ہو گیا ہے تم جنتہ نہ کرو سستر اس گھر کی عزت اور آبرو کا رخوالہ میں ہوں میں اس ناوالے کو جان سے مار دوں گا اور رادہ کو واپس لے کر آم گا نہیں بھائی بھائی کچھ سنا آپ نے رادہ گوپی کے ساتھ بھاگ گئی یہ اس ناوالے کے ساتھ بھاگ گئی موسیقی اپنی بیٹی کی کرتود میں سزا مجھ کو دے رہے ہیں موسیقی 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 پھول تو مرچا کر گر جائیں گے لیکن ان سب کو باننے والی دور بیسی ہی رہے گی اپنا ہر بار تم ہی تنان بسے ان آنکھوں میں بن کے تپنا گوپی بی بی جی گوپی گوپی آپ یہاں کیوں آئی بی بی جی تو یہاں کیوں آیا ہے گوپی مر جانے کیلئے اپنی جان دے کر تو کس سے بدلہ لینا چاہتا ہے اپنے آپ سے گوپی تو نے جیون کا اتنا بڑا بھید مجھے سمجھایا تھا تو نے ہی مجھے جینے کی شکشہ دیتا اور آج آج تو خود زندگی سے بھاگ جانا چاہتا ہے چھے چھے چل واپس چل نہیں بی بی چھی اب میں کبھی واپس نہیں جاؤں گا میرا کیا جو بھی ہونا ہے ہو جائے لیکن لیکن آپ واپس چل جائیے بی بی چھی اگر کسی نے دیکھ لیا تو سمجھیں گے سب سچی تھا سچی ہونے دے اپنے آپ کو دھوکہ دے کر چھوٹ دکھاوا ان سب کے سہری جینے سے کہیں اچھا ہے مر جائے اس سچ کو اپنا کر جو من کا سچ ہے جا بات ہے بامجی جیرا کے ہاتھ میں بندوق یہ کہا جا رہے ہیں ان کے اجالے میں جو نہیں کیا جا سکتا وہ رات کے اندھیرے میں کیا جا رہا ہے تم سب کی آبرو اس گاؤں کی جج مٹی میں ملنے والی آپ کیسے بابو جی اس گاؤں کے ذمیدار کی بیتی رادہ کو دیکھیں بی بی جی دیکھیں وہ سب لوگ ادھر ہی آ رہے ہیں آپ واپس چلے جائیں بی بی جی واپس چلے جائیں نہیں بی بی جس سیما تک آپ پانچ چلے آئے ہیں واپس جانا نہیں ہو سکتا اور جب واپس جانا سمبھو نہ ہو تو آگے جانا ہی ٹھیک ہوگا بی بی جی ناو چلے آگوپی دکھو دکھو میری گوری تو اسنی راج ہے یہاں کیا بات ہے یہ مات کود ہے بات سیرا میرے ساتھ سیرا تیری مادت چائی اچھا چھا 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 چھ موسیقی 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 سب کچھ تیرا گوپی بی بی جی آگے بہت بڑی بہت آیا ہم دور جائیں گے کوئی بات نہیں گوپی ان نردہی لوگوں نے جھوٹ اور نفرت کی چیتا جو ہماری لیے تیار کی ہے اس میں جل کر راکھ ہونے سے کہیں اچھا ہے کہ گنگا میا کی پویتر گود میں سما جائے بی بی جی بی بی جی بی بی جی در تو نہیں لگ رہا ہے آپ کو در گوپی کہتے ہیں موت سب کو جدہ کر دیتی ہے لیکن یہی موت کچھ لوگوں کو ملا بھی دیتی ہے ہمیشہ کے لیے گوپی گوپی بی بی جی بی بی جی بی جی گوپی گوپی دیکھو گوپی ہاری دشای دیکھو گئی نا پورا رہا نا پچھے نا اتفر رہا نا درشی سب کچھ میں گری کھو گیا ہے گی جس ملاب ست کے ہے ست کے جو آمر ہے جو آمین ہے بی 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 موسیقی 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 کپی رادا رادا گپی رادا 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 تُم میری ہو تم میری وہی رادہ ہو جنم جنم سے میری ہو رادہ اب میری ہی رہو گی گوپیے رادہ اب ہمیں کوئی جدہ نہیں کر سکے گا رادہ گوپیے گوپیے